موسیقی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ومبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی حفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین آج انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تدریس سے چند جھلکیاں اور یہ انشاءاللہ سیریز آف لیکچرز ہے ڈیفرنٹ اپیسوڈز کے اندر انشاءاللہ تعالی امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تدریس کے حوالے سے چند نکات کو چند پہلوں کو ہم سمجھیں گے اور اس وقت جو خطاب ہے اصلا تو مطلوب یہ ہے کہ دیل فاؤنڈیشن کے تحت مطالع قرآن حکیم برای طلبہ و طالبات کے حوالے سے جو اساد ازائے کرام پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ جو یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تدریس کی ان کے سامنے مطالع قرآن حکیم کے کانٹینٹ کے ساتھ جوڑتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تدریس کے چند جھلکیاں پیش کی جائیں آج کی اپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم پانچ باتوں پر کلام کریں گے اور وہ پانچ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تدریس کے حوالے سے ہیں سب سے پہلے ان کو نوٹ کر لیجئے نمبر ایک سوال و جواب کا انداز اختیار کرنا نمبر تین باتوں کو دہرانا نمبر چار شوق دلانا اور نمبر پانچ باتوں کو آسان کر کے پیش کرنا یہ پانچ باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تدریس کے حوالے سے ان پر آج ہم کلام کریں گے نمبر ایک سوال و جواب کا انداز نمبر دو مثالوں کا استعمال نمبر تین باتوں کو دہرانا نمبر چار شوق دلانا اور نمبر پانچ باتوں کو آسان کرنا اور کوشش ہی ہوگی کہ اس سوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو ارشادات ہر نکتے کے زل میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر ہم مطالق قرآن حکیم برائی طلبہ و طالبات کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ دلن فانڈیشن کے تحت تیار کردہ یہ نساب قرآن مطالق قرآن حکیم برائی طلبہ و طالبات اس میں کہاں کہاں یہ کانٹینٹ اویلبل ہے موجود ہے یا جو گزارشات آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں کہ جن گزارشات کو ہم جوڑیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس سے تو انشاءاللہ ہماری لئے بھی تدریس کا عمل مبارک ہوتا چلا جائے گا آسان ہوتا چلا جائے گا آئیے سے پہلی بات کی طرح توجہ کرتے ہیں سوال و جواب کا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں آپ کے طریقہ تدریس میں سوال اور جواب کا انداز کئی مرتبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے بہت مشہور حدیث سب کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی گھر کے باہر نہر ہو کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا خیال ہے اس کے جسم میں کوئی محل باقی رہے گا صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل باقی نہ رہے گا صاف ہو جاتا ہے یہ ہے سوال اور جواب کا انداز ایک اور مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ ابھی پہلوان کسی کہتے ہیں تو صحابہ اکرام نے ارز کی رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے رسول ہم تو اسے پہلوان سمجھتے ہیں جو کسی کو ریسلنگ کے اندر مقابلے کے اندر گراتے پچھار دے آپ نے فرمایا کہ نہیں پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں قابو میں رکھتا ہو قرآن حکیم کا بھی مطالعہ کریں بہت سے مقامات کا قرآن نے سوال جواب کا انداز اختیار کیا اسی طرح صاحب قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر و بیشتر سوال و جواب کا انداز اختیار کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بہت سے باتیں سکھائی ہیں اسی تناظر میں اب آئیے مطالع قرآن حکیم جو مرتب کیا گیا قرآن حکیم کو ایک سادہ انداز میں طلبہ و طالبات کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہاں کہاں اس پہلو کے حوالے سے ہمیں مواد یا کوئی گزارشات یا کوئی ٹیشنگ میتھرڈالوجی تصیاب ہے آپ نے غور کیا ہوگا تمام اساتذہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے ٹیچر گائیڈ تیار کی یہ رہنمائی اساتذہ ہر ہر حصے کے حوالے سے سات حصوں میں پورا نساب مکمل ہوگا آپ کے علم میں ہے ان کے جو کانٹنٹ کو ہم نے تیار کیا تشریح نکات جو ہم نے تیار کیے وہ سوال جواب کے انداز میں ہیں گو کہ یہ مطلب بالکل نہیں کہ سوال جواب یاد کرائے جا رہے ہوں بلکہ ٹیچر ایک سوال رکھیں اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کے طرح سے وضاعت آئے ترجمہ وہ پڑھ چکے تھوڑی وضاعت ان کے سامنے ہو چکی بہت اچھی بات نہیں تو ٹیچر کے پاس رہنمائی اساتذہ میں جوابات اور تشریح نکات بھی دسیاب ہیں اسی طرح آپ نے ڈیمو کلاس سے استفادہ کیا ہوگا بہت کہ آج یہ ریکارڈنگ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ لیکچر کا ایک پہلا اپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے سن دوہدار اٹھارہ کی بات ہے اور ہم اکتوبر کے مہینے میں ہیں البتہ جو ڈیمو کلاس آپ کے پاس دسیاب ہے ہماری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے وہ سن دوہدار بارہ کی ہے اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے زور دیا کہ اولین جو تین چار سال ہیں ان میں زیادہ انٹریکشن کا انداز اور سوال جواب کا انداز ہو تو اس سے طلبہ و طالبات کو قرآن کا فہم حاصل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا اسی طرح انٹریکشن کا انداز ہم نے ڈیمو کلاس میں ذکر کیا کہ اس کو اختیار کیا جائے اور سوال جواب سے طلبہ و طالبات کو قرآن سکھانے کی کوشش کی جائے یہ پہلا نکتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریز کے حوالے سے سوال و جواب کا انداز اور مطالق قرآن حکیم کے حوالے سے بھی کچھ بات آپ کے سامنے رکھی گئی دوسرا رکھتا جو پانچ باتوں میں سے دوسری بات ہے وہ ہے مثالوں کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریز میں کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثالیں عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں کو آسان انداز سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ و جمعین کو سمجھایا مثال کے طور پر مشہور حدیث سب کے علم ہے خضا کا موسم اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے درخ کی تینی کو ہلایا پتے جھڑنے لگے آپ نے فرمایا کہ جس طرح خضا کے موسم میں درخ سے پتے جھڑتے ہیں بندہ مومی جب نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں سادہ سی مثال سے ایک بہت بڑی فضیلت کا بیان بھی سامنے آ رہے ہیں اور بات آسان انداز میں سمجھائے جا رہی ہے ایک اور حدیث شریف وہ بھی بہت مشہور ہے آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ زنگ کیسے دور کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اشارت فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے اس کو دور کیا جائے فرمایا کہ کسرس سے موت کو یاد کرنا اور کسرس سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا یہ دو عمال اگر تم انجام دوگے تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے مثالوں سے باتوں کو سمجھنا آسان ہوا کرتا ہے اب آئیے مطالع قرآن حکیم کا کچھ تھوڑا سا جائزہ لیں جو خاص طور پر بک ون اس وقت آپ کے پاس آویلیبل ہے اس میں بہت زیادہ رچ کانٹینٹ ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کی توقیق سے کئی جگہ سوچئے کے عنوان سے بچوں کا ایک سچویشن بتائی جاتی ہے کہ اگر یہ سچویشن آپ کے ساتھ پیش آ جائے تو سوچئے کہ کیا کریں گے آپ اگر ایسا معاملہ مثال یہ آپ کے سامنے ہے ایسا معاملہ آپ کے سامنے پیش آ جائے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے تو وہ بچہ سوچے گا اس مثال یا اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے لئے کوئی لاحامل سوچ سکے گا اسی طرح جو رہنمائی اساتذہ ہر حصے کے حوالے سے اساتذہ اکرام کو دستیاب ہے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا عاملی پہلو کے عنوان سے ہم کوئی پیکٹیکل ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں عاملی بات سامنے آتی ہے ایک آیت کی تشریح پیش کی جاتی ہے اس کے تشریح نکات ہوا کرتے ہیں کچھ دیگر آیات کے حوالے ہوتے ہیں کچھ دیگر احادیث کے حوالے ہوتے ہیں سات عاملی پہلو بھی بار بار حوالے سامنے آتا ہے جس میں کئی مرتبہ مثالیں پیش کی جاری ہوتی مثالوں سے سمجھانے کے لئے اسی طرح جو مشکے ہم نے بچوں کو دی ہیں طلبہ و طالبات کو مطالع قرآن حکیم کی کتابوں میں ان میں بھی کبھی کبھی ہم نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں کس سچویشنز بچوں کے سامنے رکھی ہیں جن کے اعتبار سے ایک کانٹینڈ کو سمجھنا چند باتوں کو سمجھنا ان کے لئے آسان ہوگا پانچ باتوں میں سے تیسری بات جو آج ہم سمجھیں گے وہ ہے باتوں کو دہرانا تو میں بھی دہرانے تھا ہوں آج ہم پانچ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تدریس سے سمجھ رہے ہیں پہلی بات ہم نے سمجھی تھی سوال و جواب کا انداز دوسری بات ابھی ہم نے مکمل کی مثالوں کا استعمال تیسری بات اب ہم شروع کر رہے ہیں باتوں کو دہرانا چوتھی بات شوق دیرانا پانچ بھی بات باتوں کو آسان کرنا اب آئی تیسری بات کی طرح واپس آتے ہیں اور وہ ہے باتوں کو دہرانا قرآن حکیم میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دہرانا اور ایک آیات جو اکتیس مرتبہ دہرائے گئی وہ ہم سب کو یاد ہے فَبِعَيَيَا عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان دس مرتبہ وَيْلُوا يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ چار مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِمْ مُددہ کے مشہور آیات ہیں قرآن حکیم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تدریس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو دہرائے کرتے تھے معروف بات ہم سب کے علمے ہوگی یقینا اہم باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دہرائے کرتے تھے البت اگری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہو بڑی دلچسپ آپ کو محسوس ہوگی بعض احادیث میں نو نو مرتبہ تک نائن ٹائمز نو مرتبہ تک بھی کسی بات کا دہرائے جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات ہے اور جب باتیں دہرائے جاتی ہیں تو وہ میموری میں بھی رہتی ہیں کانشیس لیول پر بھی وہ آ جاتی ہیں یا رہتی ہیں اور ان کو پھر زبان پر لانا اور ڈسکشن کا حصہ بنانا وہ آسان ہوا کرتا ہے اب آئیے مطالع قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں ڈیمو کلاس آپ نے دیکھی ہوگی جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا اس میں بھی ہم نے گزارش کی تھی کیونکہ یہ فہم قرآن کس لیبس ہے ایک ہے ناظرہ قرآن ہم سب کو اس کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے اور الحمدل دل فاؤنڈیشن نے بھی تلاوت پروگرام فور اسکولز شروع کر رکھا ہے کراچی میں بھی بحلپور میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اور دیگر اس سلسلے آگے بڑھ رہے ہیں تو ناظرہ کی احمیت اپنی جگہ لیکن یہ فہم قرآن کا نساب ہے تو ہم نے گزارش کی ہے ٹیشرز کے سامنے رکھی یہ بات کہ ترجمہ کم از کم تین مرتبہ دہرائی جائے ایک مرتبہ تلاوت ہو جائے ایک مرتبہ ہر آیت کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ پیش کر دیا جائے پھر ایک مرتبہ اور ترجمہ پھر کسی اسٹورینٹ کے ذمہ داری لگا دی جائے یہ دہرائی کی گزارش ہم نے بار بار کی ہے اس مطالعہ قرآن حکیم کے سلیبس کے حوالے سے جب بھی ہم ٹریننگ سیشنز آپ کے لیے منعقد کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اہم نکات یہ طلبہ و طالبات کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں بقاعدہ بلینک پیجز ہم نے ان کو دیئے ہیں خادث صفحات دیئے ہیں جن میں اہم نکات وہ نوٹ کر سکتے ہیں اور ٹیشر سے گزارش کی ہے کہ تشریح ضرور بیان کی جائے لیکن جن باتوں کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اہم پوائنٹ سے اہم نکات ہیں وہ بورٹ پر لکھ دیے جائے بچے اس کو کوپی کر لیں یا اگر بڑی کلاسس کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ ان کو سمجھا دیا جائے املا کرا دیا جائے اور وہ اس کے مطابق اپنی اپنی نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لیں یہ بھی دوہرانے کا عمل ہوگا نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک اور اہم بات مشکن جو ہم کراتے ہیں بچوں سے بک کے اندر ان میں بھی آپ دیکھئے کہ ترجمہ بار بار وہ ریفر کر رہے ہیں کبھی تشریح کی طرف جا رہے ہیں کبھی صورت کے انٹرڈکشن کی طرف جا رہے ہیں علم عمل کی باتوں کی طرف جا رہے ہیں یہ مستقل دوہرانے کے عمل کو جو مسنون عمل ہے مختلف انداز سے ہم نے اس قیبس کے اندر شامل کر رکھا ہے چوتھی بات کے طرف چلتے ہیں وہ ہے شوق دلانا موٹیویشن جیسے کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر آئیے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیں بہت مشہور عدیس مجھے آپ کو ہم سب کو یاد ہے اللہ کے پیغمبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر یاد آگیا آپ کو دس نیکییں عطا ہوتی ہیں حرف کی تلاوت پر دس دس نیکییں عطا ہوتی ہیں تولف لام مین پر تیس نیکییں عطا ہوں گی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور ہمارے طلبہ و طالبات کو بھی بقاعدہ قصرہ سے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے یہ شوق دلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آمال کا عجر و سوا بیان فرما کر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا وہ جو نہر واری بات بھی آ جائے کہ پانچ مرتبہ کوئی نہر میں غسل کرے تو صاف ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا اسی طریقے پر یعنی جسم سے میل اتر جائے گا پنج وقت نماز عطا کرو تمہارے گناہوں کی مفرد ہو جائے گی کبھی والدین کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کو شفقت کی محبت کے نگاہ سے دیکھو اللہ ایک حج کا ثوا بتا فرمائے گا عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم اگر میں سو مرتبہ دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تم دیکھو اللہ عجر عطا فرمائے گا یہ ہے وہ موٹیویشن یہ ہے وہ ترغیب و تشویق شوق دلانا جو مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تدریس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اب آئیے مطالق قرآن حکیم کے نساب کے حوالے سے جائزہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں آپ کے علمے کی صورتوں کا تعارف دیتے ہیں صورت الفاتحہ مثال کے طور پر آپ کے علمے کے وہ فضائل بھی ہم بیان کرتے ہیں یہ بچوں کو سکھا کر سمجھا کر ان صورتوں کی تلاوت کا شوق قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق ان کو دلائے جا سکتا ہے اسی طریقے پر جو تشریح نکات یعنی رہنمائے اساتذہ میں آیات کی تشریح ہم نے آپ کو فرام کی ہے ان میں کئی مرتبہ احادیث مبارکہ کا حوالہ آتا ہے فلا عمل پر یہ عجر و ثواب ہے صلح رحمی کرو تو یہ عجر و ثواب ہے ماباک کی خدمت کرو تو یہ عجر و ثواب ہے بڑوں کا عدب کرنے کی ترغیب دلائے گئی چھوٹوں پر شفقت کرنے کی ترغیب دلائے گئی جا بجا اگر کاؤنٹ کیا جائے تو بہت سارے مقامات آپ کے سامنے آئیں گے جہاں احادیث مبارکہ کا ذکر کر کے مختلف آمال کا ہم نے بچوں کو شوق دلائے البتہ ایک اہم ترین شوق دلانے والی بات وہ مستقل قرآن حکیم سے محبت قرآن حکیم کے ساتھ تعال دو قرآن کی سلاوت پر عجر و ثواب قرآن کی سمجھنے پر عجر و ثواب قرآن کی سیکھنے پر عجر و ثواب قرآن کی سمجھنے پر عجر و ثواب قرآن حکیم پر عمل کرنے پر عجر و ثواب اس سے بڑا کوئی کام نہیں اس سے بڑا پیارا کوئی کام نہیں ہو سکتا جتنا ہم اپنے طلبہ و طالبات کو اس کا شوق دلائیں گے یہ عمل کریں گے یہ قرآن سے جڑیں گے یہ آپ کے میرے لئے انشاءاللہ ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے یہ چوتھی بات ہوئی شوق دلانا آج کی اپیسوٹ کے بعدے سے پانچویں اور آخری بات اور وہ ہے آسان کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی آسان ہمارے سامنے پیش کیا اور آسانی کی ترغیب اور تشویق بھی دلائی ہے اور موٹیویشن دی ہے اس کی موشور حدیث ہے الدین یسرن دین آسان ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسر و لا تعصر آسانی کرو مشکلات پیدا نہ کرو لوگوں کے لئے یہ بھی فرمایا کہ یسر و لا تنفر آسانی پیدا کرو لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ بھگامت دین ان کو کہیں سختی کا انداز اختیار کر کے تو آپ نے آسانی کی ترغیب دلائی ہے اسی طرح صحابہ فرماتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو ہلکی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا عام طور پر آپ کا معمول مختصر تھا فجر کی تلاوت طویل ہوتی تھی لیکن اکثر صحابہ فرماتے ہیں پڑھی ہلکی نماز پڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے سنا ہوگا اگر نماز کے دوران میں خواتین بھی پہلے آتی تھیں کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور کر دیا کرتے تھے تو یہ مستقل عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں تدریج کا عمل بھی ہے گریجویلی قرآن نازل ہوا ایک دن میں تو قرآن نازل نہ ہوا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا اور تدریجاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین سکھایا ہے ہم سب کو اب آئیے متعلق قرآن حکیم کا جائزہ لیں آسان کرنے کے اعتبار سے آپ کے علمے ہے کہ ہم نے حد تل امکان کوشش کی ہے کہ اس نساب میں آسان الفاظ کو استعمال کیا جائے اور اگر کہیں کوئی دشوار لفظ مجبوراً استعمال کرنا ہی پڑ جائے تو مشکل الفاظ کی معانی ہم نے کتاب کے آخر میں درسی کتاب کے آخر میں دے رکھیں اور اسٹریڈیجی کیا اختیار کی from easy to difficult آسان سے مشکل کے طرف آپ کے علمے ہے کہ پانچ حصوں میں پہلے مکی صورتیں پڑھائی گئیں اور پڑھائی جارہی ہیں اور چھڑے اور ساتھوے حصے میں مدنی صورتیں پڑھائی جائیں گی مکی صورتوں کے مدامی نسبتاً آسان اور مدنی صورتوں میں بھارہ شریعت کے احکامات اور ان میں تفصیلات زیادہ ہوا کرتی ہیں یہ اسی مسنون تعلیم کے مطابق کہ آسان کرنے کی کوشش کی جائے حد تل امکان اسی طرح آسات ازا کے لیے جو رہنمائے آسات ازام نے تیار کی اس میں بھی حد تل امکان کوشش کی گئے کہ مشکل الفاظ سے اشتناب کیا جائے اور ایک دکتہ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جتنا وقت ہمارے پاس رسیاب ہو بعض اسکول چھے دن کھلتے ہیں اور چھے کے چھے دن وہاں پر یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے بعض میں تین دن پڑھایا جا رہا ہے بعض جگہ روزانہ آدھے گھنڈے کی کلاس ہے بعض جگہ روزانہ پندرہ منڈ کی کلاس ہے شکر ادا کریں جو وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو آتا فرما دیا اللہ خود فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا مکلق یعظم داعت حرات ہے جتنا اس کی وسعت ہو غریمت ہے کہ آج یہ موقع ہمیں مل چکا ہے تو اگر آج ہمارے پاس وقت کم ہے قرآن کا ترجمہ اگر ہم نے بچوں کو سنجھا دیا تھوڑی سی وضاعت ہو گئی اور کچھ تشریح رہ بھی جائے یہ کل اور پڑھیں گے اور پڑھیں گے اور ان بچوں کو ہم یہ ترقیب بھی دلائیں اسکول کے بعد سسلہ ختم نہیں ہو جائے گا میٹرک کر لینے کے بعد آپ کا سسلہ ختم نہیں ہو جائے گا جب تک زندہ ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں علماء ہیں اہل علم ہیں قرآن کی تفاصیر ہیں تراجم ہیں ان سے اور بھی استفادہ کیا جا سکے گا تو سہولت سے جو پیش کیا جا سکے اس پر توجہ رکھی جائے اور اس موقع کو غلیمت جانا جائے آج کی بات کو مکمل کرتے اور آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تدریس چند جھلکیاں اس لئے میں پانچ مسنون پہلوں کو سمجھا ہے باتوں کو سمجھا ہے نمبر ایک سوال و جواب کا انداز نمبر دو مثالوں کا استعمال نمبر تین باتوں کو دہرانا نمبر چار شوق دلانا اور نمبر پانچ آسان کرنا باتوں کو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اگلے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطباق کی توفیق دے اور ذوق و شوق سے ہم اس تدریس کے عمل میں اور آگے بڑھیں اللہ اس پور کام کو تمام سادزہ کے لئے اسکولز کے جو اونرز ہیں اور جو اداروں کے سربراہان ہیں ان فاؤنڈیشن کے ساتھی ہیں سب کے لئے اللہ تعالی بائیس اجر و ثواب بنائیں وآخر دعوانا الہمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب سیغا